ہندی سینیما ہمیشہ ہی کمائی کے معاملے میں سب سے آگے رہتا ہے اور اپنی بہترین ایکشن ڈراما اور رومانس سے بھرپور فلموں کے ذریعے درشکوں کا خوب منورنجن کرتا ہے وہی پاکستانی سینیما بھی کمائی کے معاملے میں ہمیشہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی تمیز اور تہذیب سے بھری فلموں سے درشکوں کا خوب منورنجن بھی کرتا ہے لیکن دوستو جہاں آج کل ہندی سینیما کمائی کے معاملے میں رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے وہی پاکستانی سینیما کی تو بھیک مانگنے کی نوبت آگئی ہے جس کے وجہ سے پاکستان میں ہاہا کار مچا ہوا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جو اچھے خاصے پاکستانی سینیما کو بھیک مانگنی پڑ رہی ہے مگر اس سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں دوستو آج ہندی سینیما اپنی ایک سے بڑھ کر ایک دمدار سٹوری ایکشن اور رومینس سے بھری ہوئی فلموں کے ذریعے خوب کمائی کر رہا ہے الگتار کمائی کے معاملے میں سارے ریکارڈ توڑ رہا ہے وہی پاکستان میں مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ وہاں کے لوگوں میں ہاہا کار مچا ہوا ہے مگر اس کا سب سے زیادہ برا اثر پاکستانی سینیما پر پڑا ہے کیونکہ کئی سینیما ہال کی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ وہ اپنے بجلی کا بل تک نہیں چکا پا رہے ہیں اور وہی پاکستان کی جنتہ پاکستان کے سینیما گھروں میں فلمیں دیکھنے سے کترہ رہی ہے جس کی وجہ سے فلم میکر ڈسٹریبیوٹر اور سینیما ہال کے مالکوں کو کافی زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس لئے سینیما ہال کے مالکوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ صرف ویکنڈ پر ہی وہ سینیما ہال اوپن رکھیں گے تاکہ جنتہ تھوڑی بہت آئے اور فلمیں دیکھیں کیونکہ باقی کام کاجی دنوں میں تو جنتہ بلکل بھی سینیما ہال میں نہیں آتی ہے ایسا اس لئے بھی ہو رہا ہے کیونکہ ایک سمیہ پر پاکستان میں بولی وڈ کے فلمیں کافی چلا کرتی تھی جنہیں لوگ دیکھنے کے لیے کافی تعداد میں آتے تھے پر آج ہندی فلموں کو پاکستان میں دیکھانے پر بین لگا دیا گیا ہے اور وہیں جہاں پہلے پاکستانی آکٹر ایکٹرسز انڈیا میں آ کر خوب کمائی کرتے تھے اب اس چیز پر بھی روک لگا دی گئی ہے جس کی وجہ سے پاکستانی سینیما کے بھیق مانگنے کی نوبت آ گئی ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں سینیما کے اس حالت کا ذمہ دار کون ہے آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور ایسے تمام خبریں جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں